تو لفظوں کے ساتھ سٹریسز بھی سکھائی جاتی ہیں کہ کس لفظ کو کس جگہ پر سٹریس کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ آپ کا مطلب اگر آپ غور کریں گے تو مختلف ہیں آپ میں کچھ حیرانگی ہے آپ میں کچھ شک ہے لہٰذا یہ حیرانگی اور یہ شک یہ کس طریقے سے ظاہر ہوا حالانکہ لفظ تو ایک ہی تھا آپ لہٰذا یہ ہم نے اسٹیبلش کرنا ہے آج کہ سپرا سیگمنٹل فیچرز بھی سیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں یہ وہ لینگویج کے ایلمنٹ ہے جو عموماً اگنور کر دیا جاتا ہے کلاس فوم ٹیچنگ کے گوران لہٰذا ہم نے اپنے ہیرنگ ایمپیرڈ بچوں کو اگر آرٹیکولیشن سکھائی تو ہم نے کچھ کام کر لیا آف کورس ہم نے بہت کام کیا اگر ہم نے اس کو آرٹیکولیشن سکھا دی اگر ہم نے اس کو بات کرنا سکھا دیا فائن لیکن with right amount of stress and pauses آپ کے بچے کی سپیچ میں کلیریٹی آ جائے گی اور ایک اور چیز یاد رکھئے گا یہ قرآن کے اندر موجود زیر زبریں زیریں زبریں پیشیں شدیں مدیں یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ ایکچولی سپرا سیگمنٹل فیچرز ہیں مثال کے طور پر قرآن میں موجود شد ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ایک ساؤن کو دو دفعہ بولنا ہے باؤنس کرنا ہے اگر وہاں پر مد ہے تو آواز کو لمبا کرنا ہے کبھی چھوٹی ماد آتی ہے تو تھوڑا لمبا کرتے ہیں بڑی ماد آتی ہے تو بڑا لمبا کرتے ہیں دائرہ انڈیکیڈ کرتا ہے کہ یہاں پر pause لینا ہے لا انڈیکیڈ کرتا ہے کہ مرضیہ تو رک جاؤ مرضیہ تو چلتے جاؤ اگر توے لکھا ہو تو لازمی رکنا ہے لہٰذا یہ ساری کی ساری چیزیں کونسی چیزیں ہیں عربی زبان تو آپ نے پہلے قائدے میں سیکھ لی قائدہ کیا تھا الف زبرہ بے زبربہ پے زبرپہ وہ آپ نے سیکھ لیا لیکن جب قرآن پڑا آپ نے تو آپ کو کچھ اور بھی نظر آیا کہ الف زبرہ کے علاوہ یار یہ دائرہ کیا ہوتا ہے یہ توے کا کیا مطلب ہے یہ کاف کا کیا مطلب ہے یہ شد کا ہم سے آگئی یہ کیا چیز ہے یہ کیا چیز ہے تو یہ سارے کے سارے سپرا سنگمنٹل فیچرز ہیں تو لہٰذا قرآن کا تلفز منٹین کرنے کے لیے صحابہ کرام نے سوچا یہ تھا کہ قرآن کا تلفز منٹین رہے ہر انسان کا طریقہ آدائیگی ایک ہو ہر انسان ایک ہی جگہ پر آ کر رکے اور وہاں پر رک کر سانس لے اور آگے چلے تاکہ پچھلا سنٹینس جو ہے وہ اگلے سنٹینس کے ساتھ پچھلی آیت جو ہے وہ اگلی آیت کے ساتھ گڑ مڈ نہ ہو جائے کیونکہ ان کے اندر دو ڈیفرنٹ میسیجز جا رہے ہوتے ہیں لہذا نارمل ڈی ٹو ڈی لائف میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے اگر ہم بات کرتے ہوئے رکھتے ہیں یا پوز لیتے ہیں مثال کے طور پر میں آپ سے مخاطب ہوں اور بولتے بولتے جب میں اپنی سپیچ وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں یا میں ختم کرنا چاہتا ہوں تو میری ٹون کچھ اور ہو جاتی ہے میں اپنی آواز کو ختم کرنے کے لیے اس کی سپیڈ کو کم کرتا ہوں اور گریجولی میں اس کو انڈنگ کلمات ادا کرتا ہوں لیکن اگر جیسے میں ابھی کونٹینیوز فلو میں بول رہا ہوں یہاں پر میری یہ کونٹینیو رہنا ہی آپ کی سمجھ کے لیے ضروری ہے لہذا ایک چیز ہم نے اور اسٹیبلش کی آج کہ پوزز ہوں یا سٹریسز ہوں پوز کہتے ہیں رکنا جیسے میں نے ایکزیمپل دی تھی روکو مت جانے دو یا روکو مت جانے دو ایک ہی جملہ دو مختلف انداز سے میننگ کنوے کر رہا ہے جس بکاوز آف ایڈیو جس ڈیو تو ایڈیفرن نیچر آف پاوز بالکل اسی طریقے سے سٹریس جو ورڈ لیول پہ بھی ہو سکتی ہے سنٹینس لیول پہ بھی ہو سکتی ہے یہ بھی لفظوں کے معنی جملوں کے معنی مختلف کر سکتی ہے اس کے علاوہ ایک اور جو تھرڈ ایلیمنٹ آپ کے اس یونٹ میں ایکسپلین کیا گیا ہے that is about intonation intonation کیا چیز ہے سٹریس کا والیم کا ریدم کا ان تمام چیزوں کا مجموعہ جو ہے وہ intonation کہلاتا ہے inton کرنا لفظوں کو inton کیا جاتا ہے intonation سے مراد کیا ہے intonation سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی لفظ کو کتنا لمبا کریں گے کسی لفظ کو کتنا چھوٹا کریں گے آپ کس طریقے سے بات کو پروگرس کریں گے کس طریقے سے کس لفظ پہ کتنی زیادہ سٹریس ڈالیں گے اور اس کا والیم کتنا اونچہ رکھیں گے مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہوگا کہ جب آپ کسی سے اجازت لیتے ہیں تو آپ اس کو کہتے ہیں please you have to be polite آپ اس کو please نہیں کر سکتے you can't be loud when you say please تو please کو ادا کرنے کے لیے لفظ please تو important ہے لیکن اس کے ساتھ intonation بہت important ہے آپ نے کتنی سٹریس دینی ہے یہ بہت volume بہت important ہے آپ اونچی آواز میں کسی کو please نہیں کہا سکتے thank you آپ کسی کو غصے میں کہیں گے تو سمجھ آ جائے گی کہ اس کا مطلب thank you نہیں تھا اس نے تو مجھے تانہ مارا لہذا thank you کے لیے you have to be polite please کے لیے you have to be polite بالکل ایسی طریقے سے you have to reduce your volume you have to say it politely آپ نے آپ کو ان پیرامیٹرز کے اندر رکھتے ہوئے whenever you are teaching a speech to a hearing impaired child ان تمام چیزوں کا بھی اپنے ذہن میں خیال رکھیے اور کوشش کیجئے کہ ہمارا بچہ نہ صرف ووول اور کونسونٹا ہی محتاج نہ رہ جائے بلکہ اس کے ساتھ یہ والے جو elements ہیں supra segmental features ہیں یہ بھی ہم نے اس کو سکھانے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کی بک کا unit number 8.1 جو appendixی شکل میں وہاں پر درج ہے oral rehabilitation daniel link کا ایک بہت اچھی writing ہے i hope you will benefit out of it as well dear students ہمارے آج کے program کا جو تیسرا element ہے that is about speech problems of hearing impaired children again بہت practical nature کا element ہے اور بہت important nature کا element ہے let us suppose کہ آپ ایک ہی سانس میں کتنا لمبا جملہ بول سکتے ہیں مثال کے طور پر let us count 1,2,3,4,5,6,7,8 آپ ایک ہی سانس میں ہو سکتا ہے 20 تک گنتی گننے ہو سکتا ہے 50 تک گنتی گن لیں لیکن ذرا غور کیجئے جب آپ نے speech start کی تھی تو اس وقت آپ کی quality بھی اچھی تھی آپ کا rhythm بھی اچھا تھا آپ کی loudness بھی اچھی تھی لیکن جب آپ 49 اور 50 پر پہنچے نہ تو نہ آواز ویسی رہی اور نہ آپ کی body کا structure ویسی رہی آپ نے بہت زیادہ exert کیا آپ تھک گئے exactly اس کا نام ہے air flow ہم اپنی air کو کس طریقے سے flow out اور flow in کرتے ہیں breathing جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا یہ مختلف قسم کی ہوتی ہے breathing for speech بھی ہوتی ہے and ایک vegetative breathing بھی ہوتی ہے vegetative breathing سے مرادی ہے کہ میں بیٹھا ہوں اپنے کاؤچ پر اور حرام سے سانس لے رہا ہوں اس breathing کو کچھ اور کہیں گے اس میں air going inside and air coming outside اس کی quantity جو ہے that is different from the quantity which I am using right now مثال کے طور پر speech بولتا ہے وقت جب میں بات کر رہا ہوں آپ سے مخاطب ہوں تو میرا سانس رکا ہوا میں سانس نہیں لے رہا اپنے بولنے کے دوران میں سانس نہیں لیتا جب میں چپ ہوتا ہوں تو اس وقت میں inhale کرتا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مجھے اپنی flow of air پر control نہیں ہے تو I will not be able to make a longer statement دوسرے لفظوں میں آپ یہ ایک اور چیز کے ساتھ اس کو relate کریں جب آپ کلاس میں کھڑے جب آپ کا ٹیچر کلاس میں کھڑا ہوگا آپ کی کلاس لے رہا ہوتا تو اس وقت he is actually exercising he is exercising his speech muscle وہ لمبا سا سانس لیتا ہے اور پھر آپ کو جیسے میں آپ کے سامنے مخاطب ہوں میں ایک لمبا سانس لیتا ہوں اور اپنی بات کو complete کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لہٰذا ایک چیز ہم نے اور اسٹیبلش کی کہ air flow is very important tool if you want to develop a normal fluency of speech اب وہ جو air flow ہے وہ air flow کس قسم کا ہوتا ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے آپ کی کتاب میں موجود دو important concepts ہیں جس میں ایک tidal volume کے نام سے ہے اور ایک vital capacity کے نام سے ہے tidal volume کیا ہوتا ہے during a rest stage ایک vegetative state میں جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس وقت وہ amount of air air کا وہ volume جو آپ exhale اور inhale کر رہے ہیں وہ صرف 7% ہوتا ہے آپ کی lungs کی capacity تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں tidal volume اور یہ وہ volume ہوتا ہے basically that is very important when it is actually used for speech لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور concept دیا ہوا ہے جس کا نام vital capacity ہے vital capacity اس کو کہتے ہیں vital capacity اس maximum amount of air کو کہتے ہیں جو آپ ایک deep inhalation کے بعد exhale کرتے ہیں لہٰذا vital capacity اور tidal volume یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ tidal volume کو use کرنا اس ہو کہ hearing impaired ہوا کرتا ہے اور عموما اس کو یہ چیز سکھانی پڑ جاتی ہے پچھلے کئی پروگرام میں ہم نے voice کا ذکر کیا تھا voice دوسرا element that is very important voice سے کیا مراد ہے voice سے مراد ہے کہ آواز کی quality کہتی ہے کیا آواز بچہ بہت زیادہ exert کرتا ہے کیا وہ بہت ہائی پچھ میں بات کرتا ہے کیا بہت لو پچھ میں بات کرتا ہے کیا وہ آرام سے phonate کرنے کے قابل ہو گیا ہے کیا وہ بابا بابا اور پا 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 ایک سسٹیمیٹک انداز میں پروڈیوز کرنے کے قابل ہو گیا کیا اس کو فنیشن پروگرام کے شروع میں دیکھا ریزوننس سے کیا مراد تھی ریزوننس سے مراد تھی وہ گونج بچے بچے ناک میں بات کرتے ہیں اور ان کی ساری آواز ناک سے آرہی ہوتی ہے ناک سے آواز کا آنا is it's a impleasant experience for the listener as well اور جو listener ہے وہ اس کی بات سمجھ بھی نہیں سکتا اور لہٰذا یہ اس کی speech intelligibility کو کم کر دیتا ہے تو تیسرا مین پرابلم hearing impaired بچوں کی speech میں ریزوننس ہوتا ہے فلونس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا what do we mean بائی فلونس فلونس سے مراد یہ ہے کہ ہمارا hearing impaired بچہ جو ہے کیا وہ ایک آواز کے بات دوسری آواز کو اس کے ساتھ اٹیج کرنے کے قابل ہو گیا ہے یا کیا وہ اپنی breath of air کو properly utilize کرتا ہے اور ایک فلو میں maintain کر سکتا ہے کہ نہیں اس کے علاوہ جو پانچوا element that is very again important and significant is intonation بعض اوقات ہم بچے کو articulation سکھا دیتے ہیں لیکن intonation نہیں کر پاتے ایک اور میں اگزمپل دینا چاہوں گا بلکہ you being students آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ hearing impaired بچے کے ساتھ کام کریں گے تو ووول کی durations کا خاص خیال رکھیں بعض اوقات ووول کو آپ اتنا زیادہ لمبا کر دیتے ہیں جو کہ ایک چولی وہ اگزسٹ نہیں کر سکتا مثال کے طور پر بال یہ ایک اچھا فانیٹک ایکسپیرینس ہے لیکن اگر آپ اس کو بال کرائیں گے تو بال بول اس بین نیگیٹیو بین 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 نوٹ گوڈ سٹوملیس فر چائل آپ اتنا ہیرنگ امپیر چائل جو ہیں اس میں چار پانچ بہت امپورٹن چیز ہیں جس میں ائر فلو کو یوز آنا چاہیے بچوں کو اپنے وائس کوالیٹی کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اس کو سکھائیں اس کی وائس کو امپروو کریں اس کی ریزونیشن اس کو سامنے ڈسکس کریں اس سے بتائیں کہ آپ کی آواز اورل ہونی چاہیے یا نیزل ہونی چاہیے کتنی نیزیلیٹی ایکسیپٹیبل ہے کس لیول کے بعد آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے اس کو کچھ پیرامیٹرز بتائیں اس کے ساتھ ساتھ دسکس کیجئے کتنا اس کو فلو اس کو منٹین کرنا چاہیے اس کی سپیچ میں ایک انٹرپشن نہیں آنے چاہیے بلکہ وہ فلو کے ساتھ ایک ساؤن کے ساتھ دوسری ساؤن کو اٹیج کرتا چلا جائے اور انٹونیشن کے بارے میں اس کو بتائیے کہ تم نے غلط جگہ پر سٹریس کر دیا تم نے غلط جگہ پر پاوز دے دیا this is important because انٹونیشن سے لفزوں کے جملوں کے مطلب بدل جاتے ہیں ایک اور چیز میں آپ سے شیئر کروں گا آپ کا appendix 9.2 or appendix 9.3 appendix 9.2 sir Alexander Ewing نے آپ کے لئے لکھا ہے that is teaching deaf children to talk a very helpful hint for all of you اور بالکل اسی طریقے سے 9.3 appendix ہے that is written by Irene R Ewing and the title being speech and the deaf child یہ دونوں units will definitely help you how to communicate how to teach a child with hearing problems تو چونکہ یہی آپ کا specialization کا code ہے اور speech کی significance آپ کے سامنے موجود ہے لہٰذا اچھی speech ڈیویلپ کرنے کے لیے اس کے بارے میں ان دونوں appendix سے خاتر خانداز میں سیکھئے آپ کے لیے یونیٹ بہت فائدہ من ہوگا موسیقی